کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے ابتداء ہے رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے السلام علیکم اور سب کا ساتھ اور نئی صبح یوٹیوب چینل ویل لسنرز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور یقیناً اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے لسنرز پہلے تو میری جانب سے آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید الازحاب بہت بہت مبارک ہو بتائیے گا لسنرز کیسے گزر رہی ہے آپ کی عید اور عید کے پرمسرک موقع پر آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے اس عید پر کیا قربان کیا بکرا بیل گائے یا اونٹ جو بھی آپ نے زباہ کیا وہ بھی آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ عید کے پرمسرک موقع پر کس قسم کے لذیذ کھانے بنا کے اپنی فیملی اپنے فرنڈز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس عید پر سپیشل یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا ویلی لیسنرز اس وقت آپ مجھے نئی صبح کی یوٹیوب چینل اور ریڈیو سب کا ساتھ پر سن رہے ہیں آپ ہمارے نئی صبح کی یوٹیوب چینل کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کی سرچ بار میں رکھنا ہوگا نئی صبح اور نئی صبح کا یوٹیوب چینل آپ کے سامنے آ جائے گا نئی صبح کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو ضرور کلٹ کیجئے تاکہ نئی صبح کے آنے والے تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ریسیب ہو سکیں تاکہ آپ اپنے فیوریٹ آرڈیز کے شوز کو بروقت سن سکیں اس کے علاوہ لیسنرز آپ ہمارے نئی صبح کے فیس بک پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور آپ کو نئی صبح کی تمام اپ ڈیٹس مہا سے بھی مل جائیں گی ویلی لیسنرز آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا شو کیسا لگ رہا ہے اور میرے شو کے حوالے سے کوئی سجیشن یا کوئی آپ کی رائے ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ میں ضرور دے سکتے ہیں چونکہ لیسنرز یہ ہمارا ایت سپیشل شو ہے تو ایت کے سپیشل شو میں میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ ایک دو چیزیں ڈیفرنٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس شو میں انفرمیشن تو شامل کریں گے لیکن وہ ریگولر انفرمیشن سے ہٹ کے تھوڑی ایت سپیشل انفرمیشن ہوگی جس میں ہم مختلف جانوروں کے حوالے سے کچھ فاپس شیئر کریں گے لیکھ گوٹ اور کاملز ایت سٹرہ تو میں آپ سے اس شو میں کچھ ریڈلز بھی پوچھوں گے اور ان ریڈلز کے یا انفرنی قویشن کے آنسرز میں آپ کو ایت دے اینڈ آف دے شو خود ہی بتا دوں گی تو پہلے چلتے ہیں ہم اپنی پہلی ریڈل یا پہلے ایک قویشن کی طرف پہلے اینٹرسٹنگ قویشن یہ ہے جس کے بارے میں آپ نے تھوڑی دے سوچنا ہے کوئیسٹن کا آنسر میں آپ کو ابھی دے دوں گی کونسی چیز ہے جو میں پڑھنے لکھنے میں تو مدد دیتی ہے لیکن نہ ہی وہ پیپر ہے اور نہ ہی پین جسٹ ایمیجن یہ کونسی چیز ہے اوکی لسنرز کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گوٹ جو کہ ایک پیکٹ انیمل بھی ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بکری کو عرب میں ہم الشاہ کہتے ہیں ایک بکری کا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ فائیو منٹس ہوتا ہے ایک بکری کے نیولی بارڈ کیڈ کا ویٹ ٹو ٹو فور کیجی ہوتا ہے بکری کے گھر ہم سپیشیز کی بات کریں تو بکریوں کی ٹوٹل تھری ہنڈرڈ سی زیادہ سپیشیز دنیا میں پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ کو صرف دودھ حاصل کرنے کے لیے جبکہ زیادہ تر کو گوشت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک امیزنگ بات آپ کو بتاتے چلوں جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے انسانوں کے اندر ہمارے اندر ایک ہی سٹمک ہوتا ہے جو ہمارے تمام خوراو کو ڈائجیسٹ کرتا ہے لیکن بکریوں کے حوالے سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بکریوں کے اندر ٹوٹل فور سٹمک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ڈائجیسٹیو سسٹم بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں گوٹ ملک اور گوٹ میٹ کے حوالے سے تو دونوں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں ریسرچ کے مطابق اور دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا گوشت بکری کا گوشت ہے اور سب سے زیادہ لوگ بکری کے دودھ ہی کو استعمال کرتے ہیں اچھا لسنرز کبھی آپ نے بکریوں کی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہے بکریوں کی آنکھوں کے اندر جو آئی بال ہوتا ہے یا ان کا جو پیوپل ہوتا ہے وہ ریکٹ اینگلر شیپ کا ہوتا ہے جبکہ انسانوں کی اگر بات کی جائے تو انسانوں کا یا دیگر اینیملز کا جو آئی بال یا پیوپل ہوتا ہے وہ سرکولر شیپ میں ہوتا ہے یا راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے لیکن گوٹس کا شیپس کا اور کچھ اور اینیملز ایسے ہیں جن کا آئی بال جو ہے وہ ریکٹ اینگلر شیپ میں ہوتا ہے بکری کبھی بھی اکیلے رہنا پسند نہیں کرتی یہ ہمیشہ جنڈ یا ریور میں رہنا پسند کرتی ہے اگر بکری اکیلے رہے گی تو وہ اداس ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس صرف ایک بکرا ہوتا ہے یا ایک بکری ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اکثر وقت بیمار رہتا ہے لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ بکری پالتے ہیں یا بکرے پالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحیح رہتے ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا بکری جو ہے وہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا پیٹ اینیمل ہے اس کو نو ہزار سے گیارہ ہزار سال پہلے جو ہے وہ پالا گیا تھا اور بکریاں پالنا جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا پیش ہے مختلف انبیاء جو ہے وہ اپنے دور میں بکریاں پالا کرتے تھے اور کچھ انبیاء جو ہے وہ بکریاں چرایا بھی کرتے تھے بکریوں کے جبرے میں اوپر والے دانت یعنی ان کے اپر ٹیٹس جو ہے وہ نہیں ہوتے اچھا بکریاں جو ہے وہ بسیکلی ایک پہاڑی جانور ہے بکریاں پہاڑوں پہ بہت آسانی سے چڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ بکریاں درختوں پہ بھی چڑھ سکتی ہیں اور درختوں پہ چڑھ کے اپنے لیے با آسانی جو ہے وہ اپنا کھانا یا اپنا میل تلاش کر سکتی ہیں اچھا لسنرز بکریوں کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بلکل انسانوں کی طرح بات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی آواز کو پہچانتی ہیں جیسے ہم انسان کسی کی آواز سنتے ہیں تو ہم فوراں پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے بات کر رہا ہے اسی طرح بکریاں بھی ایک دوسرے کی آواز کو پہچانتی ہیں اور وہ بلکل اس انسان کے سوال کے مطابق ہی اس کو رسپونڈ کرتی ہیں اگلی بات یہ ہے کہ بکریوں کو اگر کسی دوسرے علاقے میں لے جائیں گے تو ان کی آواز بدل جائے گی ان کی ٹون بدل جائے گی اور پھر وہ اس علاقے کے رواج کے مطابق دوسری بکریوں سے بات چیت کریں گی اچھا جی اب اگر ہم بات کریں کہ ایک بکری جو ہے وہ کس ایج میں مچیور ہوتی ہے تو بکری جو ہے وہ چار سے بارہ منت کے درمیان مچیور ہو جاتی ہے اور ایک بکری کی ایفریج ایج جو ہے ایک کتے کی ایج کے برابر ہے اس طرح ایک دوگ کی ایج ہوتی ہے 15 to 18 years تو ایک بکری کی ایفریج ایج بھی 15 to 18 years ہے اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ بکری کا نام رکھیں گے کوئی بھی بکری کو نام دے دیں آپ اپنے پیٹ اینیمل کو تو آپ اسے ہو کر اس نام سے بلائیں گے تو وہ اپنا نام یاد رکھے گی اور ہمیشہ جب بھی آپ اسے اس کے نام سے بلائیں گے وہ فوراں آپ کو رسپونڈ کرے گی اور فوراں آپ کے پاس آ جائے گی یہ بڑی مزے کی بات ہے تو جن لوگوں نے بھی بکریوں رکھی ہوئی ہیں تو آپ اپنی بکریوں کے نام ضرور رکھیں تاکہ وہ آپ کے پاس پوراں آ جائیں آرائیٹ لیسنرز اچھا جس طرح انسانوں کی آوازوں کے ڈیفرنٹ ایکسنٹس ہوتے ہیں بلکل اسی طرح بکریوں کی آوازوں کے بھی ڈیفرنٹ ایکسنٹس ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ طرح سے بولتی ہیں اچھا ابراہم لنکن کے بارے میں تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا جو کہ امریکہ کے ایک بہت ہی فیمس پریزیڈنٹ تھے ان کے دور میں وائٹ ہاؤس میں دو بکریوں تھی نینی اور نین کو جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند تھی کیونکہ بکریوں پالنا ان کا بہت ہی ایک فیوریٹ مشکلہ تھا ان کی ایک فیوریٹ ہوبی تھی ان کو بکریوں سے بہت زیادہ پیار تھا اوکے لسنرز اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی چلوں ان کے کافی جس کو ہم بہت زیادہ پیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کافی بہت پسند ہوتی ہے تو آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ بکری نے کافی ڈسکور کی تھی بکری ہی وہ جانور تھا جس نے کافی کو پہلی بار ڈسکور کیا تھا اگر ہم بکریوں کی میموری کی بات کریں تو بکریوں کی میموری بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے بہت زیادہ تیز میموری ہوتی ہے یہ دو سال تک پرانی باتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں ان کی میموری اس حد تک شاپ ہوتی ہے اور ایک اور مزی کی بات آپ کو بتاتے چاہتا ہوں کہ چوکلٹ کھانے سے بکری مر جاتی ہے کیونکہ جب آپ بکری کو چوکلٹ کھلاتے ہیں یا اسے چوکلٹ دیتے ہیں تو اس سے اس کی ڈائجسٹیف سسٹم پہ بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے اور بکری کا ڈائجسٹیف سسٹم توٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انسٹنٹ ڈیٹھ بھی ہو جاتی ہے ایک اور بات بھی بتا دیتی ہوں بکری رات کے اندھیرے میں دن ہی کی طرح دیکھ سکتی ہے جس طرح ہم دن میں دیکھتے ہیں جس طرح بکری دن میں دیکھتے ہیں بلکل اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی ان کو پرپر سے ہی نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور مزی کی بات یہ بتاتے چلوں بکری کو پانی سے نفرت ہے پانی میں جانے کو یا پانی میں اترنے کو سویمنگ کو بلکل پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ اسے اس چیز سے بہت زیادہ خوف آتا ہے اچھا لیسنرز یہ تو تھے بکریوں کے بادے میں کچھ بڑے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس تو یقیناً جان کے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو مزایا ہوگا سن کے میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ پوچھا تھا کونسی چیز ہے جو ہمیں پڑھنے میں مدد دیتی ہے لیکن نہ ہی وہ کاغذ ہے اور نہ ہی وہ پہن تو وہ چیز ہے چشما یعنی ایند جو ہمیں پڑھنے لکھنے میں تو مدد دیتی ہے جب اسے ہم پہنتے ہیں تو اسے ہم پڑھنے یا لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن نہ تو وہ کاغذ ہے اور نہ ہی پہن اوکی لیسنرز تو اب میں آپ سے ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ پوچھنے لگی ہوں جس کا آنسر بھی میں آپ کو اس شو کے اینڈ میں ضرور بتا دوں گی اور سوال کچھ یوں ہے کہ آپ نے سوچنا ہے وہ کونسی چیز ہے جیسے ہم ہم کھانے کے لئے لاتے ہیں لیکن ہم اسے کھاتے نہیں ہیں تو آپ امیجن کریں کہ وہ کونسی چیز ہے تو لیسنرز اب میں آپ کو اونٹ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکس بتاؤں گی اونٹ بھی ایک ایسا جانور ہے جسے ہم سنت ابراہیمی کو فالو کرتے ورے پربان کرتے ہیں کیونکہ اونٹ ایک حلال جانور اگر اس کے کچھ فیکس کی بارے میں بات کروں تو اونٹ ایک بہت ہی پرامن اور بہت ہی یوسفل اینمل ہے اور یہ ایک پیٹ بھی ہے لیکن اسے لوگ پالتے کم ہیں دنیا میں اگر ہم اونٹوں کی تعداد کی بات کریں تو کل اونٹوں کی تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ پوری دنیا میں اونٹ پائے جاتے ہیں زیادہ تر اونٹ ایشیا ارب اور برعظم آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں آج بھی ارب اور برعظم افریقہ اور سہارا ڈیزرٹ کے جو لوگ ہیں وہ اونٹ کو اپنے روزمرہ کے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وہاں اونٹ کو ایک سٹیٹس سیمبل کے طور پر جانا جاتا ہے اونٹ عمومن ایک تحمل مزاد جانور گردانا جاتا ہے لیکن جب اونٹ کو غصہ آتا ہے تو پھر اسے سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت غصے میں اونٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اونٹ اپنے غصے میں تمام جانوروں سے زیادہ غضبناک ہے اور اس کا غصہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اسے جب غصہ آتا ہے تو یہ اپنے مو سے سرخ رنگ کی جاد نکالتا ہے جو کہ بہت بھیانک خط لگتی ہے یہ اپنے مو سے انچی انچی آوازیں نکالتا ہے غصے میں جب اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو اونٹ کا مالک اس کے قریب جانے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس وقت اپنے مالک کے ساتھ اونٹ کچھ بھی کر سکتا ہے اونٹ کو بہت ہی زیادہ وفادار جانور گردانا جاتا ہے لیکن غصے میں وہ اپنے مالک کا بھی وفادار نہیں رہتا ہے اونٹ کی باڈی اگر ہم بات کریں تو اونٹ کی باڈی اندر یہ کیابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کوہانوں میں پانی کو سیو کر لیتا ہے اس کا امیوریٹی سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے اور یہ جو پانی ہے جسمانی چربی ہے وہ بعد میں اس کے کام آتی ہے جب اس کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے اونٹ ایک وقت میں ایک سو سے دو سو لیٹر پانی پی جاتا ہے اونٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اور یہ سہرا میں چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اونٹ کو ایک بہت ہی عجیب بیماری خیام لگتی ہے جس سے بچانے کے لیے اونٹ کو سامپ کھلایا جاتا ہے یا پھر اونٹ خود ہی سامپ کھا لیتا ہے اچھا پھر جب سامپ کا زہر اونٹ پر اثر کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اونٹ شدید بیمار پر جاتا ہے چند دن تک تو وہ کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد اسے شدید ڈوک اور پیاس لگتی ہے یہ کئی سو لیٹر پانی اکٹھا ہی پی جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بوجھتی ہے اور یہ بار بار پانی پیتا ہے پھر چند دن بعد اس کی بیماری جیسے خیام کہا جاتا ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور اونٹ پھر سے بلکل ٹھیک تھاک اور تندرست ہو جاتا ہے اونٹ ہر قسم کی گھاس اور کانٹوں والے پودے درخت اور جھاڑیاں کھا لیتا ہے اس کا حازمہ اور آنتیں اگر سامپ کھا لیتا ہے تو پھر کانٹے جھاڑیاں اور یہ درخت کیا چیز رکھتے ہیں اور یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے اونٹوں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ٹھیک ہے کئی اونٹ ایک کوہان والے ہوتے ہیں کئی دو کوہان والے اور کئی تو بویر کوہان کے بھی ہوتے ہیں اونٹوں کے کلرز کی اگر بات کریں تو اونٹوں کے کلر بھی علاقے موسم اور نسل کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سہرائے سہارا جس کو ہم سہارا ڈیزرٹ کہتے ہیں اور عرب میں زیادہ تر لوگ اس کے گوشت کو کھانے اور بیچنے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس لئے افریقہ اور عرب میں اونٹ کا دودھ اور گوشت با آسانی سستے ڈامور ہر جگہ سے بہت ایزی لی مر جاتا ہے لیکن یورپی ممالک اور ایزیا میں اس کا دودھ اور گوشت بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل سے ملتا ہے یعنی عام طور پر دستیاب نہیں ہوتا ہے اونٹ کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے عرب کے لوگ اسے طاقت کے لیے بھی کھاتے ہیں بیماری کے دوران جب اونٹ ساپ کھاتا ہے تو اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اونٹ کے یہ آنسو بہت زیادہ تیمتی ہوتے ہیں اس لئے ماہرین ان کو چمرے کی تھیریوں میں محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ زہر کے خلاف انٹی وینم عدویات کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں ایک حدیث نبوی ہے کہ اونٹ کی کوہان پر سواری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے کیونکہ اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے اونٹ ایسا جانور ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے ویسے تو قرآن پاک میں مختلف جانوروں کا ذکر ہے لیکن اونٹ کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیدائش پر غور کیا جائے یعنی تدبر کیا جائے اگر اونٹوں کی ایفریج ایج کی بات کی جائے تو ایک اونٹ کی ایفریج ایج فورٹی ٹو ففٹی یئرز ہے اور اونٹ کی ناک کے حوالے سے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتے چلوں کہ اونٹ کی ناک تیری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ کی ناک گرد و گبار سے محفوظ رہتی ہے اور جب سہرا میں تیز توفان آتا ہے یا تیز آندھی آتی ہے تو اس کی ناک پر اثر نہیں کرتے ہیں اسی طرح اونٹ کی آنکھ جو ہے وہ تین جلیوں کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ کی آنکھیں بھی گرد و گبار سے محفوظ رہتی ہیں اور اونٹ اپنی جلی کے اندر سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو ایزیلی دیکھ سکتا ہے اور اس کی آنکھوں پر مٹی یا گرد و گبار وغیرہ بلکل بھی نہیں چھاتا ہے اگر ایسی دانتوں کے حوالے سے بات کریں تو اونٹ کی دانت انسانوں سے دو زیادہ ہوتے ہیں اونٹ کے ٹوٹل 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 Lei ویللیسنرز یہ تھے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اونٹ کے بارے میں جو کہ یقیران سنکہ آپ کو اچھا لگا ہوگا میں نے آپ سے ایک قویشن پوچھا تھا میں شوکے مدنے کے وہ کونھ سی ایسی چیز ہے جسے ہم کھانے کے لیے لاتے ہیں لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ تب سے امیجن کر رہے تھے سو سٹاپ امیجننگ لسنرز میں آپ کو اس کا آنسر بتاتی ہوں اس کا آنسر ہے چم مچ لسنرز اسی کے ساتھ میرے شو کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم لیکن اس سے پہلے میری جانب سے آپ سب کو اید الازہا ایک تفہہ پھر سے بہت بہت مبارک ہو اپنی اید کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے بار بی کیو کیجئے لیکن اس کے ساتھ سفائی سترائی کا خیال رکھی ہے چونکہ اید کا موقع ہے اور اس اید پر چونکہ قربانی ہوتی ہے اور قربانی کی وجہ سے آپ کے سراؤنڈنگز میں بہت زیادہ سفائی سترائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی فورٹ ویب آ چکی ہے اور اس کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اس لیے ایس او پیز کا خاص طور پر خیال رکھیں اور اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں تاکہ آپ کوویڈ سے بچ سکیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں تب تک کے لیے میں بس آپ کو یہی کہوں گی کہ ٹیک اپ ویری ویری گوڈ کیر اف یورسیلس اینڈ یور لفد انس رمیمبر می انیور پریشیس پریئرز اسی میں امارا چودری signing off and saying اللہ حافظ and again Eid مبارک to all of you